سمجھ میں کس طرح آئے خدا کر رہا دے تو یہ شکھ مٹاتے ہیں ہم تو نیازے دے دے کر کہیں سمجھنا ہے دنیا کے بے نیا اور دنیا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مدبر الامور و یا باعث من فی القدور و یا مجرگ الوہور و یا ملین الحدیب لداود علیہ السلاة والسلام ربنا افعل بنا ما انتا اہلو و لا تفعل بنا ما نحن اہلو بے جاہ محمد و اہل بیت ہی تیبین اتاہرین المعصومین یا مین یکفی من قلش ہے و لا یکفی من حش ہے اکفینی ما احمنی یا اللہ نزیلو کا ہے سمت جہت رکابی و زیفو کا ہے سکنتو من البلعاق یا صاحب الاسر والزمان یا حضر ادرکنی و لا تحلکنی بحق امک و جدتک فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ و السلام علیہ یا رب الحسین بحق الحسین پشف صدر الحسین بے زہور قائم الہی ساڑی دس روزہ عظیم عبادت میں قبول فرما سارے حضرات آمین آکھنگی کوشش ضرور کریا ہے الہی بانی مجلس میرے بھائی ملک اسلم صاحب باقی انہا دے بھائی آئیز و قالب انہا دے سعی و محنت منظور و مقبول فرما انہا دیا توفیقات مزید اضافہ فرما انہا دے حزق علم مال اولاد بچ برکت اتا فرما بزرگان شفا عطا فرما والدہ دے درزات بلند فرما الہی ملک اشرف صاحب اور ایک مومن بیمار ہے بلکہ جتنے بھی مومنین حاضر ہیں جتنے بھی مومنین مومنات بیمار مریض بیمار قربلا دا صدقہ انہا نوز سہت قامل آتا فرما اور میرے بھائی ملک نیا صاحب الہی انہا دے جملہ حاجات شریعہ جزئیتن و قلیہ پورے فرما الہی جتنے بھی مومنین مومنات جوان خردان بزرگان عزیزان زن و مرد خالی حق لے کے تیرے درباری چائیں الہی قربلا والے انہاں دی اس آخری رات دا صدقہ بھر لویاں جھوڑیاں لے الہی مصیبتہ تکلیفہ پریشانہ بیمار میں دور فرما الہی الہی اس شبِ آشور دا صدقہ بے اولادانیاں جھوڑیاں اگر ساری رات علیدیاں دھییاں ستیاں نہیں ہر ماہ ہر ماہ اپنے بچے انہوں ہک کوئی سبق دے رہیے آج رات ہر ماہ کربلا دی ہر ماہ اپنے بچے انہوں کی بلا ہک کو سبق دے رہیے کہ کال ساراں کو پہلے خیمِ ویجتیری لاش آنے سے کیسے ہیں کربلا دیاں مامن اور کیسے کربلا دے جوانیں کیسے کربلا دے بزرگیں کیسے کربلا دے بچے الہی شبِ آشور دا صدقہ سالے حادی برحق دا جلدی ظہور فرما ایسا سارے انہوں امامِ قائم علیہ السلام دے زیارت دے قابل بنا ربنا تقبل دعا اِنَّقَ أَمْتَ السَّمِيُّنْ عَلِيمِ الہی ساڑھیا خطائیں ساڑھے گناہ ساڑھی معصیت شہدہِ کربلا دا صدقہ درگزر فرما یا من يقبل الیسیر ویعفون الکثیر یا من اسمه دلاء وذکره شفاء ربنا تقبل دعا اِنَّقَ أَمْتَ السَّمِيُّنْ عَلِيمِ ربِ سَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدِ صَلَوَى میرے بھائیو میرے دوستو رومن دی رات ہے میں کوئی چندہ توارے سامنے فضائر نہیں پڑھنا کرسی تھی بیٹھنا میں مناسب نہیں سمجھا تو میں آج سارا دن اپنا امامہ بھی سر کو نہیں رکھا کیونکہ ایک بزرگ ایک سید بزرگ گزرین دس محرم انہیں کاندھ میں انہوں ملن آیا تو اُس پگ بدی ہو جائے تو گھوڑے تو لے کے انہوں ملیا بابا شاہ نظر دیوان سید پسران والے بیرے موٹی عملی سرکار مشہورا تو اُو گھوڑے تو لے کے ملیا انہا حد خیر ملا لیا تو انہا کہا یا رہے تو آج دس محرم در دن تو پاگ کیوں بدی ہو جائے اُس اگری بس میں من لیا اُس اگر کے ساڑھی پاگ کے لہ گئی ہے سادات و مومنین اے کافی سارے مومنین میں مختلف دعائیں لکھیاں کہ میں من جملہ سارے آن دیاں دعائیں منگشوریاں اور اللہ اور چودہ ہر شہر جاند دیاں انشاءاللہ مولا دعا قبول فرمیسی اور اے سفر دا پہلا اتوار بابو سابو بہت عظیم الشان مجلس ہوندیئے جس ویچے کم از کم پندرہ سولہ نام وال مولا دے مدہ خان پرن والے ہیں شرکت فرمیسو اور تیرہ محرم کلو گھن کے انی محرم تک بابو سابو اشرہ سانی ہوں گئے کافی مدت توں اور میں حقیر بھی تقریباً بھی پنجیس سالہ توں اے اشرہ سانی پڑھ رہیاں جنہاں مولا توفیق دے وے اوہ ذکر تاکیت ضرور شریف ہون دو بہت بڑے شاعر گزرن لکھناو ویچے ایک سید ہے اور ایک غیر سید ہے سید دا نام ہے میر ببر علی انیس اور غیر سید مرزا سلامت علی دبیع خدا سخن اینہ دا لقب ہے اے شاعری دے محتاج نہیں شاعری اینہ دی محتاج ہے نمبر تو جامل تو خود بخود اشعار اینہ دے مونچو بن کے نکل گئے تولی محبت دے اینہ دو ہاں بزرگان دی ایک مشترکہ ربائی ہے ایک مصرہ سید ہے اور ترے مصرے مرزا صاحب تھے اوہ ربائی تو لے بچانوں میں یاد میر ببر علی انیس نے قاغذ کلم چایا اور میر صاحب ایک مصرہ زیب رقم فرمایا خرشید سر شام کہاں جاتا ہے سورج شامل کنے میں تخیل ہے سورج شامل کنے خرشید سر شام کہاں جاتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین چار پنچ چھ سب دفعہ مصرہ دہر آیا مگر ربائی چار مصرے ربائی ہوں گی وہ مکمل نہ ہوئی پریشانی وچ مرزا باہر نکلے مرزا صاحب بن الملاقات السلام علیک وعلیک السلام یا علی مدد خوزن بنہیں چھوڑ دیتا ہے سند علا کم کی تکر ایک مجلس جگہ میں آگز کی تا اس سند جو انہ پہلے لیڑے آسینہ یا آیلی مدد آکھ سی میں جو تازہ تازہ گیا میں انہ کلچر پتہ نہیں تو میں یا آیلی مدد آکھ میں جواب دیتا پھر اس سلام کی تا میں کہ بھئی پہلے سلام کریں آنا وہ کہ نا سین آہ پہلے یا آیلی مدد آ دیں اگر پیر مولا آیلی مدد جواب دے وے تا اس انہوں لائے کے سلام سمجھیں دیں یا آیلی اور اگر یا آیلی مدد جواب نہ دے کہاں سا اس دکیان سلام کرنے وہ قابل سلام ہی نہیں ہے تو یا آیلی مدد ضرور مولد خلاف یا آیلی مدد ضرور آخہ کھو تو مرزا صاحب پوچھ امیر صاحب قبلہ اے تسی پریشان کیوں فرماوان رکھے عظیم تخیل امہ زیب رقم کیتا ہے کہ خرشید سر شام کہاں جاتا ہے آخہ لگے مرزا صاحب حبائی نہیں مکمل ہو رہی سبحان اللہ فی البدی مرزا صاحب بولے آخہ لگے قبلہ ایک دبا پھر پڑھو نا انہیں پڑھو خرشید سر شام کہاں جاتا ہے مرزا صاحب آدن معلوم ہے دبیر کو جہاں جاتا ہے معلوم ہے دبیر کو جہاں مغرب کی جانب ہے مزار حیدر یہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا بولو یہ شمہ جلانے کو وہاں جاتا ہے میرا موضوع نئی لیکن دو مصر میں یاد آگئے انتیزہ چوتھا یاد نہیں پیان گا مہت کھڑا جیاں بند آنا مہت والے اگو ڈیش بازی کر آنا دو یاد آگئے ہیں میں یہ پڑھ دیں 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 نہیں میرے میرے بھائی آدھ اللہ کرسی لیکن تخیل بڑا عظیم ہے الحمدللہ نڑینوے فیسر چہرے بڑے خوش ہو گئے ہیں بڑا عظیم تخیل ہے کہ خرشید فلق سورج خرشید فلق یعنی سورج خرشید فلق اکس در تاج علی ہے مولا علی دیں تاج ہے نا تاج ولایت مولا علی دیں اس تاج دیں بلکل پہشانی دیں سنٹا ریچے ایک در لگا ہو تخیل شایر دیں ایک در لگا ہو اس در ویچوں جڑی لائٹ نکل دی ہے نا وہ سورج بڑھ میں گئے اتخیل ہے ہن سے نہیں چاہ گئی اگر خرشید فلق اکس در تاج علی ہے دو بندے توجہ نہیں خرشید فلق اکس در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے محتاج علی ہے بولو مرزا مرزا صاحب نے درس بنایا ہوئے جس شیعہ مومنین بچان شیر و شاعری سکھیں دیں اے مضمون مخصوص ہے میرے گھرانے نا آفرین آقا حسین میرے چچا مرہوم آلاللہ مقامہ چند مضامین ایسن میرے گھرانے نا مخصوص ہیں انہیں جو ہک اے درس پڑھا رہے ہیں دقلباب ہوئے دروازے تھے شریف استاد دا شریف شاگرد اٹھ اٹھ کے دروازے تھے دیکھے تا ایک پردہ دار مذکور جنہ دن آل تیرہ چودہ سالہ دا نہایتی خوبصورت بچہ ہے یہ اندھے سنے ری واہ لوں امہ جی سلام بیٹا سلام امہ جی کہنو ملنے مرزا صاحب شاگرد پچھا بی بی آ کہہ مرزا صاحب ہن جی ہن دور کے آیا قبلہ دروازے دے اٹھے ایک پردہ دار بی بی آ کھڑیے دیری توانو ملنا چاہدیے سادات و مومنین شریف سیدادہ شریف زاکر پاک نہیں سملا نالین پاک دھوڑے قبلہ بی رہے مو نہیں کند کر کے کھڑو گے آدھے السلام علیہ کے یا آمد اللہ قنیز خدا میرا سلام مرزا صاحب میرا بھی سلام پہلا جملہ مرزا صاحب نے دکھ آکھ ہے آدھن کنیز خدا اگر اگر شہر لکھ نعو دے را مر والی انہیں برقہ پا کے میرے دروازے تنا آ رہے آ میں شیعہ مسلق نال تعلق رکھ دا اصلا شیعہ اگے چودہ سو سال تو کئی بی بیاں دے دروازے دے اٹھے پور آئے نوروں دے مرزا صاحب پیاسہ پانی دو ویند ہے پانی تے پیاسے دو نہیں آنگا میں ہندوستان دے دور دراز علاقے بھی آئیا اے میرا پتر مرزا صاحب جدہ چند چڑھ دینا یعنی چند چھ وسط دا گھر زہر دا اجڑ دی رومن دی رہا تے کیسا شیعہ تے کیسی اکھ ہے یعنی تم آج ظلم والی رہا تے جہاں جناب ہوئے کوشش کرے ہر بندہ کہ میرا آنسوں جاری ہوئے عزاد آران حسین میں نمبر دی قسم آدھ یہ قبلہ دور ہون دی وجہ تو کوئی ذاکر عالم شاعر مجسر نہیں ہوں دا میں سوچے اس بچے نو تو در سی داخل کرا دو چار سالہ میں اشائر بن جاسی زاکر بن جاسی جدا چند چرسین محرم دا تو میں انواقصہ ممبر تیون تیجی میں سید اجڑن ازان واقع سنا مرزا بسم اللہ مرزا باقی علا عینی وراسی بسر و چشم کیلہ بچہ داخل ہو گیا چھے مہینہ دے اندر شاعر بن گیا ذہین ربائیاں لکھ کے لے آدھا ہے مسددس چھے مصریاں دا ہوں گیا او لکھ کے لے آدھا ہے عزاداران حسین بڑا خوش مرزا کہ میرے شاہ گردہ میں چھو لائق شاہ گردے اور میرا نا روشن کرے سبق پڑھیں دے بیٹھیں کنیز دوڑ کے آئے کبلہ گھر گھر گئے چند منٹہ تو بات بڑے پریشان نا کنیز دے شاہی باؤں اچھ ایک جڑی بوٹی ہے جڑے تاریخ پڑھ دے رہاں دے اور لکھناو تو آگرہ بڑا دور ہے میں پریشانا کہ اگر دوائی نہ آوے تو میری بیوی نہیں بچ دی یہ بچہ انہیں کم دے ہو ہاتھ بین کیا دے قبلہ اجازت دے ہو تو میں ہونے لیا مہاں چھنک دے کیا دے میرا اتنا لائق اتنا شریف شاگرد ہو کے میرے نا المزاق کر رہے ہیں میں آکھ ہے اگر تیز رفتار گھوڑے سوار بھی جاوے وہی بڑا کرم لے سی تو آدھے میں ہونے لیا آدھا ہت من کیا دے اجازت تا دے ہو کبلہ بادلے ناخاستہ مرزا صاحب نے اجازت دیتی مرزا صاحب آدھے میں ہلیں پرسی تو اٹھا نم زیادے تو زیادہ پانچ من میں دیکھا تو اس بچے نے اسے نوٹی دی جھولی پھری ہو گی مرزا صاحب وہ دوائی لئی گھر پہنچائی واپس آئے بچے دا ازاداراں بازو پکڑا لکھنو دی جاناں مستج لے گئے فرماوان لگے جیلا کم تین کی تا ہے ایک قوت انسان تبالہ ترے ایک کہن دا مقان ہے اکھن لدہ قبل اللہ مقان دا مقان ہے میں کہو نا تُسا میرے استاد زی شان رومن والا جملہ زاکر کہن دا پیا بندائیں اگر زاکر ہوندہ پیا بندائیں جہندیاں بہینان اور راج کے کہنے رومن تیاری کرو بلا 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 تھو جہاں اور تیاری کرو بسم اللہ اللہ ذنہ کی کرے آواز اندھائے پھر بچہ اسلا مقان دے مقان دا واسطہی میری استادی دی شان دا واسطہی مدینہ علی سلطان دا واسطہی میں نو جلدی دسا تو کون ہے بچہ کمبن لگ گیا اگر قبلہ بہت بڑے واسطے پائے نے میں اپنی حقیقت دا سندہ پوجھا رومن دے دا دا جملہ لیکن میرے نلوادہ کرو میں نو حقیقت میری سنن تو بعد درسی چو کڑس ہوتے نہیں 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 اگر تو زیادہ شوق نال پڑے سا تیرا میرا اللہ زامنے آواز اندھائے قبلہ اللہ ہر کہندہ زامنے ریکھنا میڈو میں نو ہور زامن چاہی دے ہور کڑا زامن چاہی دے آواز اندھائی میں نو ہور زامن دے جہندے سہارے تے زینب مدینہ چھوگ دے بلا ہونے یا بلا ہونے بلا ہونے جا ہمیں دی راتے دعا کر رہے ہیں یہ گم دے بغیر کہیں گم جنہ روے ہیں آواز اندھائے ہو زامن دے ہو جہندے سہارے تے زینب مدینہ چھوڑ کے ٹرپی آئی مرزا صاحب دی آنسوں آمن لگ گئے میری لخ مجالے تو فرماون لگے تیرا میرا غازی زامنے آجہ قبلہ اگر زامن غازی دیتا نہیں وہ سنو میں قوم انس بھی چونے ہی تو بھئی جنہ دے بڑے قبیلیں تو کہے قبیلے دا فردیں آجہ قبلہ میں شاہی قبیلے دا بچہ بھئی شاہی قبیلے بھی تا بڑے ہیں آنکھا جملہ آواز اندھے قبلہ اے پرسوں تو ساں اپنے ہاتھ نال شہن شاہ جنہات دا مرسیہ لکھا ہے مرزا صاحب دا جس ہم قم گیا آنسو ود گئے بچے دا سرحان اللہ کیا دن بچہ میں تا اس شہن شاہ جنہات دا مرسیہ لکھا ہے گیندہ نام ای زافر یہاں ڈامی دی مردی دی گرے لے زخمی حسین قول گیا آئے واہ 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 بلوم نے یا بلوم بلوم الحمدللہ ہر اختیار ہو گئی ہے میں دیکھ رہے ہیں آہاں آہاں آجہ قبلہ میں بھی اسے دیگل کی تھی تو کہے لگ دیں دیکھو لوگ مطالعہ نہیں کر دے وگرنا آقا مرزا مہدی لکھنوی بڑیا کتابیں انہاں دیاں اردو ویچی انہاں دائی کا رسالہ ہے ادنائی زافر جن ادنائی زافر جن ارے میں تو انہوں ہیک ملاقات سنوارے ہیں انہاں نے ستر مومن نال ادن ملاقات لکھئے ہاں ازاد آران حسین اے تو کہے لگ دیں کہ بلہ میں انہوں دا سکا پوتا پوترا اچھا یار اللہ مغفرت کرے تیرے دادے نو کوئی بڑی قسمت والا ہائی یہ زہراد چن ڈاوی دی زخمی حالت جویکھیا انہیں بچے ہتھ بدے آدھے قبلہ اللہ بے شک میرے دادے نو مغفرت کرے مگر میرا دادا حالیں مویا نہیں کوئی زندہ ہے قبلہ ہے تا زندہ دکھے دکھے جملے آگئے ہیں مگر جگہ دا اکبر دے بابے نو بھوڑے تو اوکھا لہنڈا لٹھا ہے واہ 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 بھلا بھلا اس تاک تو تاج چھوڑ دیتا ہے کپڑے لیرہاں کتیرہاں والا مچ مٹیاں کہیں ولے بلندو بالا پہاڑاں تے ہوں دے کہیں ولے بلندو بالا درختان تے ہوں دے کہیں کہیں ولے دریاؤ یا سمندر دے کنارے تے چل دی ہے تے پانی دیا لہرہ دو دے کیا دے حسین میں بھی دیکھ دا رہی ہوں تے توں دو دریاؤں دے درمیان تسا مارے ابھی ہیں بلاؤنے بلاؤنے اچھا پھر دیر نہ لاؤں دیکھو حضرتِ نُودِ زمانے دے جنہ نے پاک نبی دے حتہ تے کلمہ پڑے ہاں یہ دے لمبیاں عمرہ ہوں گیاں اچھا دیر نہ لاؤں وہیں دادے نواؤں میرا استاد تے نو ملنا چاہتا ہے بچہ قبلہ گیاں والایاں نہ قبلہ میرا دادا معافی منگ دائے عدی مرزا صاحب تیرے استاد میرے کلوں کربلا دے اکھا ڈٹھے حالات پوچھے لیں اے کر لینا جہے بیٹھے ہو ہاں ہاں میں حالات دا ساوندے قابل نہیں حالیں میرے زخم ہون دا مل نہیں ہوئے حالیں واقعے کربلا بلکل میرے سامنے میں معافی منگ دوں نرزا صاحب آدم دوبارہ جاؤ اور اپنے دادے نواؤں میرا استاد پیاد ہے اگر تُسا میں نو مل کے کربلا دے حالات ندس سے میں روز قیامت حشین دی امہ دے دربارج شکیت کر سکتا کربلا بچہ گیا فوراں والایا آدھے میرا دادا آدھے میری شکیت نہ کرو آج ہے منگل بودھ اور جمعرات دو دن گزارو شب جمعہ لکھناو دی جامہ مسجد دے بارون لمے مینار نال میں موجود ہو سا دو دن حسین دے عاشق اوکھے گزارے کربلا جمعرات نو سر شام غسل کیتا پاک و پاکیزہ لباس پاتا سر شام جام مسجد ہی آگیا نماز با جماعت پڑی لوگ چلے گئے دعا بیٹھا منگلے رات ڈھلے میں حسین دے عاشق دی زیارت کرا او جیڑے رومن ہے اوڈا ہی دی رات لوگ کہیں گا مجھنر اوہ حسین دے غم دا صدقہ ازاد آرہا اوہ دور کے مرزا بہر آیا دیکھے تا دیوار نال نم بی قد و قامت والا شخصے کپڑے پھٹے ہوئیں والچ خوا کے گریبان چاہ کے زانو بلندن زانو انتہت رکھی بیٹھے وین ہکو بیٹھا کریں دے شقینہ دا بابا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کرے اللہ رومن والے جوانانو بزرگانو سل بسم اللہ اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کرے ہاں 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 آخری رات محرم دی وقت سال بھی گلے کون مرے کون جیے کینو مظلوم دا ذکر یسی بسم اللہ ذکر حسین نصیب ہوئے نہ ہوئے غنیمت سمجھو آج شب آشور ہوں رج کے مقان دے لو سید امتیو مرزا صاحب سلام کیتا زافر میرا سلام زانو انتو سر چایا مرزا صاحب میرا بھی سلام کیونکہ زعیفی تو اکھاں تے ابرو لٹک دے ہیں دعا ہتھاں دیا انگلیا نال ابرو ہچائے تے زافرہ دے مرزا صاحب ہو لیا میں مرزا ہاں توں زافر ہے ہاں زافرہ اچھا ہاتھ ہٹا مرزا صاحب نے سات سات واری زافر دیاں انہاں اکھاں تے گوشا لیتا جنہاں اکھاں نال زافر نے زینب دے ویردی زیارت کی تھی بلاؤں 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 نے بلاؤں نے سامنے مرزا صاحب بہ گئے تے آدم زافر بھی رہا تنو پتنے میں تنو کیوں سے لیا ہاں میں پتنے آواز اندے بلاؤں جلدی کر میں کوئی واقعہ کر بلاؤں سنا تمہیں اکھ سے میں گہدا جو لوگ آنگے پہ ہیں مرزا صاحب نہ سنو میرے زخم عجمی موجود ہیں بتنے اللہ نے میری زندگی یہ دی لمبی کیوں کر دیتی ہے آجے نہیں نہیں جلدے کر اس واقعے دے دوران کئی دفعہ مرزا صاحب بے ہوش ہوئے آجے مرزا صاحب جگرتے ہاتھ رکھو اکیٹ ہجری آئی ہائی مہ محرم ہائی میرے پتر دی شادی ہائی رہے دینا تو میرا چچا زاد بھائی غائے بھائی یہ لئے دس محرم ہوئیے نا جمعہ دا دن میری ساری برادری نے من تنگ کی تا ہوں آکے پتر نو سیرے پا اگر تیرا بران راض ہویا تو اسا راضی کر دے سن آدھے زوال تو پہلے کیونکہ شہنشاہ میں میں سیرے چائے سارے جناتنوں میں آکھے درود پڑھوں انہیں درود پڑھیا ماشاءاللہ پڑھیا پھوک ماری میں انہیں پتر دے سیرے چاہ کے پتر دی پہشانی تے رکھے تو میں گنڈ دے من لگا یا میرے کنہ تے آواز ہے یا رستہ دے ہو رستہ دے ہو آدھے میں گاؤر نہ دیکھا تو میرا بھیرائے پگ لتھی ہوئیے کپڑے پھٹے ہوئے والا مچ خوا کے گرے بان چاہ کے دور کو لوں کپڑا حلا کے جا دے کو ترنوں سیرہ نہ پاویں بسید 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 شہرہ نہ پاویں آدھے مرزا سامنے رک گیاں میرے قریب آکے آدھے شہرہ تروڑ میں آکے بد سمنیاں نہ کر آدھے نہیں زا فیرہ اور میں کربلاوی چہک غریب مریندہ وے کھایاں پیتہ کر لاؤں دل دکھے تا موچو ہے نکل دیئے بسم اللہ بسم اللہ میں کربلاوی چہک غریب مرو ریکھنا غریب مریندہ وے کھایاں اوزا کہو ان یہ جنگاں میری لخ مجال ان یہ جنگاں ہونیاں رانیاں کئی مری گئے کئی مارن والے آدھے نہیں زافرہ سمند گھوڑے دا سوار آئی جو کچھ میں کو تو بچ پڑے ہیں نا حضرت علی اکبر دے گھوڑے دا رنگ سفید آئی مولا حسین دے گھوڑے دا رنگ سبزہ آئی اے جان دیں جڑے گھوڑے رکھ دیں اچھا سبزے گھوڑے دا سوار آئی سر تو لے کے پیران تائیں آپی زخمی آئی گھوڑے ہی زخمی آئی پھر آدھے زافر کے دساواں ان دی غرب بدی حد دے سیدہ دامین دی رات حد بدی کرنا میں نے جملہ معاف کریا ہے آدھے میں ڈٹھا ہے ایک ظالم نے لوہ دا ترائے پھلا نیزہ ان دے سجی پانسے بچ مارے ہیں توندیاں پس لیاں ٹھوٹ گئی ہیں یہ کوئی شرم آدھے نہ روگے اچھ دی رہا پنو پنو سیدہ پل پنو موسیقی 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 یا ظاہرہ میں نے طاقت دینی تیرے پوتر دے اوکھیں جملہ پہ آگیاں اللہ جنگی کرے ایک ظالم نے پرہ پھلا لوہ دا نیزہ ان غریب دے پاسے انس نے مارے آئے اس نے مارے آئے میں رو رکھا ہے یہ لئے نیزے کو چھکیسنا غریب دیاں پس لیاں ٹھوٹ گئیاں اوہ ہے کر کے رومان والے آدھے اپل پٹی تا ہائی پہنا آدھے مرزا صاحب کہتا ساماں میرا بھراد ہے اس زخمی نے امامہ پھار کے انہیں پٹی بڑھ دیئے درد جو ہوئے اس نہ پاسے نو انہیں پاسے تے ہاتھ رکھ کے کہ مدینہ دو مو پھر گیا ہے حکر مار کیا دے امامہ زہرہ تیرہ ہی پاسا زخمی ہویا ہاں مگر تیریاں پٹیاں منھر والیاں دھیا ہے امامہ آ بچڑے دا پاسا عارف اللہ سے غرال اللہ ز накی کرنے اللہ سندگی کرنے اللہ زندگی کرنے اللہ زندگی کرنے اللہ صندگی کرنے مرزا صاحب بعد دن پھر ادھے قبلہ اتوات کی آمد دا منظر آئی میں شیرہ ترور چھوڑیا میں شاہی تاج لہا کے زمین تے بھکایا میں کہو جنہو میرے پتر دی شادی ختم میں ہوں پتر دی شادی قربلا کرے سا مرزا صاحب میرے سارے جن میری ریایہ رشتہ دار کھڑے ہو گئے انہاں آکھے تو بادشاہ بے شاکے مگر بے انصافی نہ کر حسین کوئی تیرا قلعہ پیلی رہے حسین حسین ساڑھا بھی مرشدے ساڑھا بھی مولا ہے حسین ساڑھا تیرے نال بیش ہوں حسین ساڑھا مرزا صاحب میں ہزارہ دی تعداد اچھ قوم جنات ننال لاکھے جلے قربلا بھی چاہیا نا اس ویلے غریب بھورے تو لٹھا بیٹھا زخمہ تو چور چورا زخمی پہشانی کلوار دے ہوتے رکھ کے آدھا بیٹھا ہمیں غریب ہو گیا آدھا بھی مرزا صاحب جو وین سید دے سنے آئے بہت رو لے انہیں تھوڑا جہاں ہور رو بھیئے حسین لی اممہ راضی ہو جاوے ازادہ رہا ہوں پھر مرزا صاحب میں نے بڑی جگہ دور ملی کیوں اجھے میرے تو پہلے حل من ناس رہی ین سرون آدہ استغاسا ملند کی دس اے تاریخ ہے پڑو اٹھارہ ہزار عالم دی مخلوق حسین دی مدد کی تیائی ہو جائے میں میرے چاچا مرہوم مغفور آل اللہ مقامہو تو ایک جملہ پڑھ دیں کہ زافرہ کے مرزا صاحب میں حیران ہویا جنگل دے دو حرم حسین دے بالکل قریب کریا ایک حران آدھے میں نو اجازت دے بی آدھے میں نو اجازت دے میں لمبے لمبے سنگھا نال انہ دے پیٹ پھار چھوڑا حسین آدھے نہیں میں آدھل امامہ میں حیوانہ دی جنگ انسانہ نال نہیں کرا منی چھوٹا حران وڈے حرانو آدھے او چلیے شانو نش پہچانے آم اوہل حسین آدھے نہیں نہیں نراض نہ ہو وہ ہو میں غریب گیا مگر توانو پہچانی بیٹھا جدا میں مدینہ وسدہ ہم تو میرا حرن ہوگا ہاں میں اوہ حسن بھی آدھا ہاں میں پہچانی بیٹھا ہاتھ نہ بگو اللہ زنگی کرے بچان دی بشماللہ مردہ صاحب آدھے نے پھر آدھے حسین سارے ہنو اجازت دیتے وہ سارے چلے جاؤ میں اتمام حجت کی تیے میں نو کسی دی مدد دی لور نئی میں آپ امامہ اتم امتحان دے رہاں رزن بے قضا اے ہی وگر نہ میں تا اشارہ کراں زمین آسمان آسمان زمین بڑھ جائے یو مرزا صاحب اگلیاں گلہ نہ پوچھو آدھے نہیں پوچھنیاں تا ہوئے ہیں آدھے مرزا صاحب کے دسامان میں نو راہ ملے میں بطول جے چاندے سامنے ون کے کھڑو گیاں کہ میں پہشانی قدمج رکھ دیں اسلام مولید یا ایوہ المجرور میرا زخمی مولا نو کردہ سلام زخمی پہشانی تنوار تو ہٹا کے ایمیں کمدہ ہویا زخمی ہاتھ پہشانی دے نیرے گھننا ہے حکر مار کے دے زافر ویر روندہ بھی آتے شندہ دیا آوازہ دے میں غریب دا سلام رو کے زافرہ دے مولا کیوں جہاں حال بنایا نے میں دشاؤ میں کچھ لما کہیں نیزہ مارے آئی کہیں پتھا مارے آئی کہیں تلوار ماری آئی کہیں تیر مارے آئی نہیں نہیں زافرہ میرا امتحان میرے دیکھنا ہوں رو کے زافرہ دے مولا اے سارے تیرے نوکر ہے کھرن حکم دے حسائنہ پوچھ لگیے سیادہ دے نہیں میں جنہ دی جنگ تیری عدالت کے سبر تو قربان انسانہ نال نہیں کرا ہوں نہیں جنہ آتا دیں انسانی شکل بن کے لڑسوں سیادہ دے نہیں نہیں چلے جاؤ میں راضی ہوں آنکھا جملہ سارے جنات نے تلوارا کڑ لگے اپنیاں تلوارا اپنیاں گردنا تے رکھی آئیں رو کے حد زہرہ دا چل سانو خالی نوالا اچھا اپنیاں گردنا کٹ دے تیرے پہرہ بیچے بھوکر آوازہ دے مولا اے جا زلم آوازہ دے نال بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ جلے پنن ہے بیٹھے ملدہ صاحب کے دساما قیامت آئیں میرے نال دلدائے رو کے آدھے زافر بھیرا میرے نال تے پونجڑا ہویا باگر آوازہ دے آوازہ دے آمین آوازہ دے آوازہ دے جوان بھیرا ہے آوازہ دے جوان بچے رہے ہیں آوازہ دے اللہ آسے سنیں زندگی دے کوئی پتہ نہیں کسے مور تمگ جاوے آ دے پہلے پہلے ایک لاشتے گھننا ہے آنکھاں جملا کیا اندھے کئی ٹکڑے تھائے ہو رہا ہیں آواز آنے پتہ نہ لگ دا سرامی کے لئے پاسے پواں بھی کے لئے پاسے آپ ٹکڑے چمینے سے وقت میں کوئے دے سنیانے میرے یقیم کار سے بے او میرے جوں گھر پر پا جو گئے سنبھلو 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 رہل کے رو بھیے الحمدللہ آدھے میں بھی ٹکڑے چمین میں بھی ٹکڑے چمین میں آدھے دیر نہ کر زافر تیم تھوڑا رہ گیا ہے آ میرے نال آدھے بہل آشتے گھننا ہے میں ان کی میں پڑا ہوں آدھے اٹھارہ سالہ دا جوان سونی ڈاڑی گتھی ہو یہ چانور کی شکلے پہلے آپ بیٹھا ہے ست ست واریوں دے رخ سارے چمین واتو مونڈا ہلا کے دیکھ بڑا او جا بیا چا جا زافر مل رہی او جا بیا میں در سوڑا بجرہ بلہ انہیں بہت مقبول بہت مقبول آدھے بسم اللہ آدھے میں بھی بہت گیا میں مو چمین میں داری چمین پھر آدھے مرزا صاحب کے دس آمان میرا بازو ناک کیا دے اوٹ ایوینڈ دی سارا کوئی مادرت مگ رہے ہیں ہاں ہاں میں کوئی فراد دے کنارے تے گھن رہا بطری سالہ دا جوان جنہیں بازو قلمت ہیں ہوئے ابو آلمہ تو بے کھڑا بے آئے ساری جگرز لگا ہوئے جسم زخمی میں صد کی ہو دیا میں قربان ہو جا میں نے مولا دے قسم علمہ دے درمیان کھڑا تو آرے کو لکاویں نہیں تسی برداشت نہ کر سکتے دائیں دیدی ایڈیاں ضربان لگیاں اب با سنو جتھوں حسین پندہ گوشتہ ٹکڑا نال لگا رو گیا جا میں جا جوان خون رو گو آسلا میرا بچہ آسلا میرے بچے اللہ جنگے کرے اللہ جنگے کرے اللہ جنگے کرے اجازت ایسا ہی جنگ اللہ جنگے کرے مولا سارا نو سلامت رکھے یاری حیرال کے رو بھیے جولیاں پھیلاؤں کے پندے گی روائے اچھے میں امام دا دسہ ہویا عملے میرے دادے دے گھا میچ یہ لے ہر پاس گریہ بلند ہو جاوے وہ لے پنیاں کر کے ہوں مولا فرمین ساڑے بچوں چودہ بچوں کوئی نہ کوئی معصوم مجلے سے جاوے دے میں یقین ہو گئے مقان جھلن واسطے آگئے اور ہر کے دہنے بھی رات مقان دے گئے ہاں ہاں رو کے ہن شینہ دے زافر بھی اے مہدہ غازی بھیرائے ہاں دے میں موہ چھو میں میں کٹے ہوئے فالو چھو میں میں والا مچے اپنے خواب روائی ہے میں موہوں تے ماتم کہتے شہید زندہ ہوں دیں میں جان کے رک گیاں جملے اوکھے آگئے ہیں شہید زندہ ہوں دیں غازی دیلاش حلیے لا بحلن حق علی زافر بھیرائے شکر آگئے زافر من اللہ دینا تے دسا حسین کینگی ہے مولا میں کنچھ اور کے دور گئے کھرے دور گیا کھرے آ زافر جھوک غازی دے گل سن آ غازی دے مریدوں یو جنگل غازی کی تیریں زافر غائے غربت کر کے زمین تے جھریں بے ہوش ہو بھی ہے حسین آئے دست امامت زافر دے سینے تے رکھا ہے زافر دیا کھلیے حسین آدھے زافر بھیرائے کیری گل کی تیئے یباز آدھے با مر جانا ہاں مولا اب باز دے غربت نہ سنا مولت نمہ دے لکھے پاسے دوازتے میں بھو سچ سچ لسا کیا سینب نہ لے سیادہ دے امیل یا بھیرہ دے خیامین امیل یا رو آسلا جمانو آسلا میرا بزورم بسم اللہ میرے نانا بینے بینے نانے دا روزہ رہی لئی نہیں تھا گریہ لئے گے پیو گل شرمان دیا ہاں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یا زہرہ تیری اولاد دے دکھے جملے آگئے ہیں ہاں 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 زافر اگر بھین نہ ہوں دی میرا مشن مکمل نہیں ہوں دا اجازت ہے ساراں دی اگر بھین نہ ہوں دی مشن مکمل نہیں ہوں دا مسئلے آتا ہی حسین زافر کو چھوڑ کے وہاں دور چلا گئے غازی نے کروڑ بدلیے زافر بھرا جی حسین دور چلا گئے آ میری آخری گل Ô میں میری رونا نے سعادات کے لکی جن بھی رات ہے تیرا شیعہ جنہوں سعداد دے لوتی جنہوں دا درد نہیں جنہوں لوتی جنہوں دا دکھ نہیں زافرہ دے مر جا ماہا میں ہن غازے دے غربت نہ سنا یو جنگل غازی کی تھی زافر پرہ دفعہ پرواز کر کے میرے بزرگوں دے بینے پرواز کر کے زمین دے ہوتے جھنے حسین دورہ دست شفا نال ہتھ نہ پیس زافر دی آپ کھل لیے ہن کے حق ہے اواز میں مولا میں نے جین دے دفعہ نہ جا مولا میری قبر بنا جا مولا میں زندگی دی کوئی دور نہیں سیادہ دے میں کوئی ددہ سا روکیا دے مولا کے دساما میں نے غازی جیاں بہا درادا زافر بھرا بھین بھرا را لکے میں کوپا بندیاں چمرا چھوڑا سنبھلو غازی دے مریدان سنبھلو اللہ اکبر اے میرے بازو کٹی گئے ہیں سارے میں چھوڑ رزے یار ایک جملہ آگئی ہے دامین دی رہا تھے اجازت بین دیو اجازت ہے سارا دی ممبر پاک دے قسم نوہاں علمہ دو ہاتھ کی دکھایاں ہورتیں کئیوں سندھری ہیں جو فقط غازی دے بالو کلموں ہیں میں کو ممبر دے قسم انہیں ایک عالم دین میں خود عباس کو لوں عالم خوابج پچھا مولا مولا توڑی ایڈی لمبی کا دہائی مولا توڑی کبر دی لمبائی چھوٹی کے ہوئے غازی آدھے کے لزامہ میرے چھڑے بازو کلم نہیں ہوئے میں دے زانوی کلم ہو گئے اوزار میرے زانوات تلوار ہورو رو غازی دے میں اللہ حمال اللہ حمال اکچھنوالے ہاتھ کہیں دے موتاز نہ ہو سن حسین دے غام مج بلند ہوں مالے ہاتھ موتاز نہ ہو سن بہت مقان ہو گئیں پنچھے منٹ میں اجازت بہی دے ہو میں نومنبر دے قسم سن سو مولا من غازی آخر میں کو بہن بھرا پا بند کرا کے مرا چھوڑے اور کیا کیسے انہیں ماتم کر کے زافر آدھے غربت دے ہاتھ دے میں کو آدھا زافر بھرا اب آزان دے حسین لہ حزیدہ مہمان حسین مرے رکھا ہے بے شکر ہو لیا حسین ہنے مریبن اب آزان دے حسین دے شہادت بعد جانے نہیں اب آزان کے میں کے مولا غازی کے کرام اب آزان دے تلوار چاہ کے علی دیا دیا دے خیام دے بار ہوا آخروں میں ماتہ مسلمان زینب نیچا در خیام دے اوہ ماتہ مسلمان علی دیا دیا دے خیام دے مہا ہر اومن والے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ یہ نام بھائیاں بزرگاں آسلا یہ نام بھائیاں بزرگاں کی بلا میں حقیر فقیر یا میرے بزرگاں کہ جملے سنے میں اے تک سنے دواں بیٹھیں اے تک سنے میں یہ تک میں پڑ چکا اجازت دے ہو نامی دیرا تو دو جملے اس کو اگاں پڑا چاہا اجازت دے ہو سارے حسین زافر نے بلایا سیدہ دے میرا امتحان تیرا نہیں میں مری بجنے میں تیرے اترازی ہیں تو چلا جاؤ تیرا نا شہدائے تربلا دی فیرست نہیں زافر پیر چنکیا دے اس حالتی چھوڑ کے چلا جاؤں نہیں میں نامیں گا مولا فرمین نے پھر میرے ہوتے بڑا ظلم ہو بڑا ہے سبر کرے سیں اگر سبر کر سکیں وقت رو اگر سبر نہ کر سکیں تمہیں راضی ہوں پھر چلا جاؤ آدھے مولا تیری مہادی چادر دی قصہ میں سبر کرے ساں تیرے حکم تو بغیر کوئی اقدام نہ کرے سن مرزا صاحب تنہو حسین دا واسطہ ہے میرے کو لگلی گردن پوچھو مرزا مہتے ماتم کر کے آدھے نہیں پوچھ نہیں تا ہوا ہے میں نظافر اتنا دس آجا تنہو کسے مقام دے جو شہر آدھے کے دس آمہ مرزا صاحب آنکھاں جملہ جوانو بزرگو آوازان دے پہلا پہلا جو روش ہاتھ با دیکھنا میں نو اونو لے آیا ہے جل شمر کمینا میں یہ حسین دے سینے تیاب اٹھا بیٹھے جتا سکینہ آرام کرے دی آئی آدھے میں دوراں کلوار چاکے میں روڑی تھے کلوار چاکے دوراں لگا یا حسین دا زخمی حد حل سبر آدھے میں وقت پچھاں تھے ہڑ گیاں اگلا جملہ پڑھا چاہا اگلا جملہ اجازت دے ہو میں نو نمبر دے قسم موٹ ماتم کر کے زافر آدھے میں نو بوجھا جوش اوہے لے آئے مافی دیوائے جل زالم نے انہا ظروفہ جہاں تھا پایا ہے جنہا ظروفہ نو زہرا کمیان دے لی آئے بایا کے مادے جو کے پاس دواز دائی میں کوئی اجازت دے آسلا آسلا چیتی داری والا بزورد سنا بسم اللہ آدھے وات آدھے کے دسامہ میں نو تیسرا جوش اس وے لے آئے جلے زربان شروع کیتی ہیں زرب چلائی نہیں میں دی اللہ شفاہ دے رہے آغا نسیم صاحب نو انہا سونا ترجمہ کیتا انہا آکھے زرب اس وقت لگائی جاتی ہیں جب حدی کو توڑ نہ ہو حالی شرم کیلے بیٹھیں سبحان اللہ آگے چوتی دفعہ جوشوں میں لے آیا سنسو جملہ میں نو اونوے لے جوش آیا ہے جلے حسین بھی نکی جیڑھی تھی شمیتے بھونکے نکے ہاتھ بنکے آدھی اے نمار اندھے چھوڑا میں ماتم کرو ماتم ذات ماتم کرو پیدا شینا دکھے و ماتم نگل نمار تہلے ہاتھ نہ پانا لے مارے گا کربلا دا منظرے میرا تشید عزادارہ بنا دیکھتا ہے یہ میری قمال نہیں یا میرا دل پی آگا ہے مقبول لوگا دا وینے ہی تھائیں یہ بی بی پیو دے قاتل دے گو ہاتھ بنکے منت کی نہیں ماتم کرے سو یہ لے اس میں نامی ذرب ماری ہونا اے جی ٹیس نکے نکے ہاتھ سکینہ پر دیکھو حدیع بھینیاں دے سامنے پیوہ کو نہیں مدھنے یہ لہے ہیں رکدا تُو آئے ظالمہ تڑی منت یا تُو شرم آوے ماتم نہ کرے یہ میں رکدا تُو آئے ظالمہ تڑی منت کنے تیری شادہ ایک جام پانی دام بابے کو مولا دی قسم ہو گئے نے پتھر سامنے دا پھوندے چوئے پانی نکلن لب جاسے کہ تم کا دوشتہ دل رکھ دیں دھوئی نہیں سکتا ہنجنہا ہوئے قاتل انہیں بائی پاسنوں کر کے غربت والے وینے دھوتے جلے دام ہی ضرب کیتے اور چھوٹیاں دیاں والے ظالم نے خنجر بلند کیتے کہ بلائی نہیں آئیے دی میں دھٹ دو پانی آگئے خنجر دے آمر کو پہلے پیو دے گل دے گل رکھے سے دیکھا ہے مہدو گل رکھے سے گل رکھے سے وین کے دائشیں مائے پیو دے باگ اوہ اس دنیا پہ زندہ رہے کہ کیا کر رہے چلا خنجر مائے پیو دے گل تے گل ماتاں مائے پیو دے باگ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین مائے پیو دے باگ اوہ اس دنیا پہ زندہ رہے کہ کیا کرنا ہے چلا خنجر مائے پیو دے گل تے گل اپڑا رکھے دینا چلا خنجر ایک وین سن لو حوصلہ حوصلہ ایک وین دی جازت دے سیدنوں حسین مری گے حسین اللہ اکبر مری گے پیو دے قاتل دے بلوات ہاتھ بدھے سب تائے اپنا کام کتر چھوڑے پر حق اللہ شوطو ظالم دے ایک چاہ دار میں نو منبک قسم جلے ظالم شکینا نو تمہ چاہ مار حق کر مار گیا دیا چاہ چاہ وازی اوہ پا بھئی میڈا مری رب یہ اوہ تمہ چاہ ہی میں جھلے دی دی سارے مادم کرو اوہ میں کے اوہ دی بعد اس دنیا کہ زندہ رہے کہ کیا کرنے چلا خندر مہ اوہ کبھو مہ لکہ تاہ میڈا ، مہ 搭یو بھارم مہ سع موسیقی